اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہمارا اپنا وقت ہے یہ وقت اللہ رب العالمین نے ہماری آخرت کی تیاری کے لیے اور دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہم کو دیا ہے وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے پیسہ جانے کے بعد اچانک بہت کچھ مل سکتا ہے ایک آدمی کا پیسہ کھو گیا پھر اس کے بعد واپس اس کو مل سکتا ہے کوئی کسی انسان کو پیسہ ہبا بھی کر سکتا ہے غریب آدمی تھا اچانک کسی نے اس کو زیادہ آدمی حصہ دے دیا یا کسی نے اپنی طرف سے اس کو گفٹ کر دیا وہ آدمی مالدار بن سکتا ہے اچانک وقت کسی کو نہیں ملتا گیا وہ وقت واپس نہیں آتا اور یہی وہ وقت ہے جس میں انسان عمل کر سکتا ہے اگر انسان کے پاس کروڑوں روپیوں ہوں لیکن اتنا وقت نہ ہو کہ دواخانے پہنچ سکے تو اس پیسے کا کیا فائدہ اگر انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائداد ہو لیکن اس کے پاس اتنی زندگی نہ ہو کہ اس مال سے فائدہ اٹھا سکے تو پھر اس پیسے کا کیا فائدہ لہذا وقت بہت بڑی نعمت ہے وقت کے ذریعے سے پیسہ بھی حاصل کیا جاتا ہے تجارتوں میں دکانوں میں جابز پر ہم اپنا وقت اور اپنی خدمات ہی تو دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم پیسہ کمارے ہیں لہذا وقت کی قدر کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے لیکن سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سے وقت کی اہمیت کا احساس وہ چھین لیتا ہے اور انسان کے وقت کو غلط راستوں میں صرف کرنے والا اس کو بناتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نعمتانی مغبون ان فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ہیں لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں غفلت میں ہیں بلکہ خسارے میں ہیں مغبون اس کو کہتے ہیں جو تجارت میں دھوکہ کھائے تو لوگوں کی بڑی تعداد ہے کثرت ہے جو ان دو چیزوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں خسارے میں ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا الصحت والفراغ صحت مندی اور فراغت ایک انسان صحت مند ہو اور اس کا صحت کا صحیح استعمال نہ کرے یہ انسان ناکام ہے کیونکہ بچپن میں کمزوری ہوتی ہے جوانی میں قوت ہوتی ہے بڑھاپے میں پھر کمزوری آ جاتی ہے جیسے محتاج بچپن میں تھا سہارے کا کھانے پینے کے تبار سے ہو یا پیشاپ پاکانے کے تبار سے ہو چلنے پھرنے کے تبار سے ہو اسی طرح سے بڑھاپے میں بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے محتاج ہو جاتا ہے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے صحت ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے شروع میں نہیں ہوتی ہے بعد میں آتی پھر چلی جاتی ہے دوسری چیز فراغت ہے آدمی کے پاس فری ٹائم کا ہونا بچپن میں کھیلتا کتا ہے پھر پڑھائی شروع ہو جاتی ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے بیزی ہوتا ہے ایکسٹرہ کلاسز اور کریئر اور نجانے کی اتنی ساری چیزیں ہیں پھر اس کو جواب لگتا ہے کام کاج میں وہ اپنے آپ کو مصرف کرتا ہے تجارت میں یا کسی جواب پر جاتا ہے اپنے وقات کو لگاتا ہے پھر جوانی کی ایک مدت جب اس کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت میں اس کا نکاح ہوتا ہے بیوی بچے آتے ہیں زندگی میں ایک کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا چلا جاتا ہے کہ انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس میں جو وقت اس کو ملتا ہے اس کے بارے میں وہ ٹالتا رہتا ہے کہ آج جو کام کرنا ہے میں کل کروں گا انشاءاللہ لیکن آنے والے اوقات آنے والے ایام اکثر زیادہ ذمہ داری والے ہوتے ہیں اس اعتبار سے ہر آنے والا دور اس کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھ پہلے تو فری تھا اب نہیں ہے اور اس پچھتاتا ہے کہ فراغت کا زمانہ چلا گیا کاش کے وقت واپس آتا کاش کے و دور واپس آتا لہذا ایک انسان ان دونوں معاملات میں پریشان ہے ناکام ہیں خسارے میں ہیں وہ کیا ہیں صحت اور فراغت تو ایک مسلمان کو اس حدیث کے جاننے کے بعد اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 6412 اس حدیث کے جاننے کے بعد ایک مسلمان کو ہوش میں آنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرے صحت مندی کے دور کو فضولیات میں خرش نہ کریں فراغت کے اوقات کو ایسے کاموں میں خرش نہ کریں جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں تو سب سے پہلی چیز جو نقصان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک مسلمان کو ہوتا ہے بلکہ ساری دنیا اس کے لئے پریشان ہے سمجھ جانے پریشان ہے لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے وقت کو غلط استعمال کر رہے ہیں فضولیات میں بلکہ ساری دنیا بلکہ ساری دنیا بلکہ ساری دنیا موسیقی